اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ابابیل یوٹیوب چینل دوستو پاکستان اور روس کے معبین تعلقات ماضی میں ایسے ہی رہے ہیں جیسے چوہے اور بلی کا کھیل ہو اور اس چوہے اور بلی کے کھیل میں دونوں ممالک کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے ان دونوں ممالک کے تعلقات میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں اور اگر میں کہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی روس پاکستان کے تعلقات خراب ہو چکے تھے تو یہ غلط نہ ہوگا وہ ایسے کہ انیس سو بائیس سے انیس سو ستائیس کے دوران سوویت یونین یعنی کہ روس کے کافی لوگ آج کے پاکستان میں انٹر ہوئے جو کہ اس وقت بریٹیش ایمپائر میں شامل ہوتا تھا روس سے داخل ہونے والے ان لوگوں نے بریٹیش انڈیا ایمپائر کے خلاف ایک کیمیونسٹ انقلاب لانے کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ یہاں بھی کیمیونسٹ ریولوشن لائے جائے اس بغاوت کے سلسلے کو پشاور کنسپیریسی کیسز کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کیمیونسٹ ریولوشن سے برطانوی راج واقعی خوف زدہ ہو چکا تھا اور جب پاکستان وجود میں آیا تو روس بھی ان ممالک کی لسٹ میں شامل تھا جنہیں اس تقسیم پر اعتراض تھا اور شاید اس لئے سوویت لیڈر جوزف سٹالن نے قید عظم محمد علی جناہ کو آزادی کی مبارک بات دینا بھی گوارہ نہ کیا نئے بننے والے پاکستان کو اس وقت مدد کی ضرورت تھی اور یہ واضح تھا کہ جو ملک اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرتا وہی نئے بننے والے پاکستان کا نیا دوست ٹھہرتا پاکستان نے اس مشکل وقت میں سب سے پہلے سوویت یونین کی طرف ہی دیکھا تھا اس وقت دو بڑی طاقتیں تھی اور دو بلوک تھے اگر آپ سوویت یونین سے مدد لیتے تو آپ سوویت بلوک میں شامل ہو جاتے اور اگر امریکہ سے مدد لیتے تو امریکہ کے بلوک میں شامل ہو جاتے ہیں اپریل 1948 میں پاکستان نے ایک بڑے یون ایکنومک فارم پر یہ اعلان کیا کہ ہم کسی بھی سورس سے ایڈ لینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس اعلان پر بھی سوویت یونین نے کوئی رسپونس نہیں دیا 1948 میں ہی پرائیم منسٹر لیاقت علی خان نے سوویت یونین سے ریلیشن بنانے کے لیے کئی کوششیں کی لیکن سوویت یونین خاموش رہا پاکستان کی نسبت سوویت یونین کا جھکاؤ انڈیا کی طرف تھا جیسا کہ کشمیر ڈسپیوٹ میں سوویت یونین نے انڈیا کو ووٹ دیا تھا لیاقت علی خان نے سوویت یونین کو دیکھتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ ہم زیادہ انتظار افورڈ نہیں کر سکتے دوسری طرف 1948 میں ہی پاکستان میں ایک کیمونسٹ پارٹی بھی وجود میں آگئی جسے کیمونسٹ پارٹی آف پاکستان کہتے ہیں یہ پارٹی کیمونیزم کے نظریہ پر مبنی تھی تو ظاہر تھا اسے سوویت یونین کیوں نہ سپورٹ کرتا 1949 میں دو ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے سوویت یونین نے پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا یا پاکستان کے بارے میں تھوڑی نرم پالیسی اپنائی ایک یہ ہوا کہ انڈیا نے فیصلہ کیا کہ وہ کومن ویلتھ نیشن میں رہے گا جس پر سوویت یونین کو اعتراض تھا اور یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ انڈیا ویسٹن کنٹریز کی چھتری کے نیچے رہنا چاہتا ہے دوسرا یہ ہوا کہ انڈیا کے پرائیم منسٹر جواہر لال نہرو نے امریکہ کا سٹیٹ ویزٹ کا اعلان کر دیا انڈیا کے اس موو کے نتیجے میں یا رییکشن کے طور پر سوویت یونین نے پرائیم منسٹر لیاقت علی خان کو ماسکو ویزٹ کا انویٹیشن بھیجا لیکن اس ویزٹ کے لیے سوویت یونین نے خود کوئی پلانز اور ڈیٹس کو عملی جامع نہیں پہنایا تھا دوسری طرف یہ ہوا کہ امریکہ نے بھی پاکستان کو اوفیشل ویزٹ کی دعوت دے دی اب پاکستان خود یہ چاہتا تھا کہ دونوں ممالک سے بنا کر رکھے لیکن ایسا ممکن نہیں تھا ایک ملک سے بنانے کا مطلب تھا کہ دوسرے ملک کے خلاف جانا اب جب ایسا وقت آ گیا تھا کہ دونوں ممالک نے پاکستان کو انویٹیشن دی تھی اور پاکستان کو چوز کرنا تھا کہ کس سائیڈ پر کھڑا ہونا ہے تو اس موڑ پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیرز نے مشورہ دیا کہ ہمیں امریکہ کی سائیڈ پر کھڑا ہونا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیر ایک نون پرافٹ اور نون گورنمنٹل ارگنائزیشن ہے جو کہ میجر انٹرنیشنل ایشوز اور کرنٹ افیرز کو انلائز اور انڈرسٹینڈ کرتی ہے پی آئی آئی اے کے مطابق پاکستان کا گول اور موٹیو معاشی اور ٹیکنیکل اسسٹنس حاصل کرنا ہے دوسری طرف سوویت یونین اور پاکستان کے بیک گراؤنڈ کی طرف دیکھیں تو دونوں ممالک میں نظریات کا اختلاف ہے سوویت یونین کیمونیزم اور پاکستان کا بیک گراؤنڈ اسلامک ہے اور اگر اس چیز کو نہ بھی دیکھا جائے تو بھی اس چیز کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی کہ اگر ہم سوویت بلاک میں شامل ہو جائیں تو سوویت ہماری اس طرح مدد کر پائے گا سو پاکستان کے پرائیم منسٹر لیاقت علی خان نے یو ایسے کا سٹیٹ ویزٹ کرنا مناسب سمجھا اور یہ ایک اہم اور کامیاب دورہ تھا جس سے پاکستان کو کافی فائدہ ہوا پاکستان اور روس کے تعلقات اس وقت زیادہ خراب ہو گئے جب روس نے پاکستان میں موجود کیمینسٹ پارٹی کو سپورٹ کیا اس کیمینسٹ پارٹی کو اس وقت ہمارے مشہور شاعر فیض احمد فیض لیڈ کر رہے تھے فیض احمد فیض بریٹش انڈین آرمی میں لیفٹینٹ کرنل کے عہدے پر بھی رہ چکے تھے جس یونٹ میں یہ سرو کر رہے تھے اسی یونٹ کو لیڈ کرنے والے اکبر خان پاکستان کے آرمی جنرل بھی بنے اب یہی جنرل اکبر خان اپنے ماں تحت کیمینسٹ پارٹی کے لیڈر فیض احمد فیض کو ساتھ ملاتے ہوئے پی ایم لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ساری پلاننگ میجر جنرل اکبر خان کی ہوتی ہے لیکن اس بغاوت سے ایک دن پہلے انہی کا ایک آدمی لیاقت علی خان کو یہ سب بتا دیتا ہے اور یہ سازش ناکام بنا دی جاتی ہے اس سازش میں ملوث گیارہ فوجی افسران اور چار سیویلین کو پکڑ لیا جاتا ہے ان میں فیض احمد فیض بھی شامل ہوتے ہیں اور اکبر خان بھی شامل ہوتے ہیں فیض احمد فیض نے اسی جیل کے دوران ایک مشہور غزل لکھی جو کہ میری بھی فیورٹ ہے کہ ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے دوستو یہ غزل فیض احمد فیض نے ایک امریکی جوڑے پر لکھی تھی جنہیں سوویت یونین کے لیے جاسوسی کے الزام میں جیل میں ڈالا گیا تھا فیض احمد فیض چونکہ خود بھی اسی کیفیت سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اس پر ایک غزل لکھ دی برحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس راولپنڈی سازش کیس کے تین سال بعد پی ام لیاقت علی خان کو قتل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد مزید پاکستان اور روس کے ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ پاکستان 1954 اور 1955 میں سیٹو اور سینٹو کا میمبر بن جاتا ہے جسے روس اپنے مفادات کے خلاف سمجھتا ہے پھر جب 1955 میں حسین سہروردی پاکستان کے پرائیم منسٹر بنتے ہیں تو یہ پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دوران سوویت ڈیلیگیشن پاکستان کا وزٹ کرتا ہے اور یہاں پر سوویت کلچر اور سوویت فلم فیسٹیول منعقد کیا جاتا ہے اسی طرح پاکستان بھی 1956 میں ڈیلیگیشن سوویت یونین بھیجتا ہے جو کہ ایگری کلچر اور سوویت انڈسٹریل پر سٹیڈی کرتا ہے اس کے بعد 1958 میں سوویت یونین پاکستان کو ایگری کلچر ایکنومک سائنس فلڈ کنٹرول ڈیسیلینیشن اور ٹیکنیکل اسسسنس میں مدد کرنے پر راضی ہو جاتا ہے مطلب پاکستان اور روس کے تعلقات بہتری کی جانب گامزن ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن دوستو یکم مئی 1960 کو ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے روس اور پاکستان کے تعلقات یو ٹرن لے لیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ 1957 میں پی ایم سہروردی نے پشاور ایر سٹیشن کی سیکرٹ انسٹالیشن لیز پر سی آئی اے کو دی ہوتی ہے اور اس جگہ کو سی آئی اے اپنے یو ٹو جاسوس تیارے کو ریفل کرنے اور یہاں سے سوویت یونین کی جاسوسی کو آپریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے یکم مئی 1960 کو یہ یو ٹو تیارہ جو کہ پاکستان کی ایر سپیس استعمال کرتے ہوئے سوویت یونین کی جاسوسی کرتا ہے یہ یو ٹو تیارہ اس دوران ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے اور مار گرہ جاتا ہے اس کا پائلٹ بھی پکڑ لیا جاتا ہے امریکہ کی اس ساری کاروائی میں پاکستان کی زمین اور ایر سپیس بھی استعمال ہوتی ہے تو اس پر دیفنیٹلی سوویت یونین اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تعلقات رک جاتے ہیں دوستو اس انسیڈنٹ پر میں تفصیلی ویڈیو بنا جکا ہوں ضرور دیکھئے گا اور یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے دوستو اس یو ٹو والے واقعے پر چیف آف آرمی سٹاف خالد محمود عارف کہتے ہیں کہ پاکستان دھوکہ محسوس کر رہا ہے کیونکہ امریکہ نے پاکستان کو اندھیرے میں رکھا تھا اور اس قسم کے سپائی آپریشنز کے بارے میں آگاہ نہیں کیا تھا تاہم بعد میں یہ سائٹ امریکہ سے واپس لے لی جاتی ہے لیکن سوویت یونین اس چیز کا بدلہ 1965 کی جنگ میں انڈیا کو سپورٹ کر کے لیتا ہے سوویت یونین اس دوران انڈیا کو ملٹری ہارڈ ویر دینے والا ایک بڑا سپلائر بن کر سامنے آتا ہے دوسری طرف انڈیا کی بھی اس دورانیے میں ویسٹن کنٹریز سے دوریاں بھڑ جاتی ہیں جو کہ سوویت یونین کے قریب جانے کا سبب بنتی ہے اس کے بعد 1971 کی وار میں سوویت یونین کھل کر انڈیا کو مکتبانی کو بنگالی لیگ مومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے اس جنگ میں سوویت یونین انڈیا کو اسلاح تو فرام کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنی نیکلئر سبمیرینز بھی میدان میں اتار دیتا ہے سوویت یونین نے اپنی کے تھری ٹو زیرو اور چارلی نیکلئر سبمیرین اس میدان جنگ میں اتارے رکھی جس کے ٹھوز ثبوت پاکستانی ہنگور اور اکازی سبمیرین نے پیش کیے تھے سوویت سبمیرین اس جنگ میں بہت اگریسیف نظر آ رہی تھی دوستو 2012 میں ریشن ایمبیسڈر نے بھی کہا تھا کہ فرمر سوویت یونین نے 1971 میں جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا اس نے ہمارے تعلقات کو کافی حد تک شرمندہ کیا ہے اسٹ پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش بن گیا یعنی کہ ایک اور اسلامی ملک بن گیا میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ بنگلہ دیش یا ایسٹ پاکستان دوبارہ انڈیا میں زم نہیں ہوا اگر ایسا ہوتا تو دکھ کی بات زیادہ ہوتی برحل اس کے بعد بھٹو آئے انہوں نے سوویت یونین سے تعلقات بہتر کیے اور یہ تعلقات بہت جلد بہتر ہوئے ظلفکار علی بھٹو نے فرن پالیسی ریوائیو کی سیٹو اور سینٹو سے پاکستان کو نکالا امریکہ سے تعلقات توڑ دیئے بھٹو نے سوویت یونین کا بڑا سرکاری دورہ بھی کیا اور ہسٹری میں پہلی دفعہ کسی پاکستانی وزیراعظم نے سوویت یونین کا دورہ کیا جسے سوویت یونین نے بھی بڑے پرجوش انداز میں ویلکم کیا سوویت یونین نے بلین ڈالر پروجیکٹ کے لیے بھی فنڈ کیے اس کے علاوہ پاکستان کو سٹیل مل اسٹیبلش کر کے دی جو کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا سوویت یونین نے پاکستان کی ہیلپ کے لیے اپنے ایکسپرٹس، ایڈوائزر اور سائنٹسٹ بھی پاکستان بیجے 1972 سے 1977 تک پاکستان اور سوویت یونین کے تعلقات بہت مضبوط رہے پھر جنرل زیاؤلک 1977 میں مارشللہ لگا دیتے ہیں اور پاور میں آ جاتے ہیں دو سال یعنی کہ 1989 تک پاکستان اور سوویت یونین کے تعلقات نارمل ہی رہتے ہیں لیکن جب 1989 کے آخر میں سوویت یونین افغانستان پر حملہ کرتا ہے تو جنرل زیاؤلحق کو 1971 والی جنگ کا بدلہ لینے کا موقع مل جاتا ہے اگلے نو سال یعنی 1989 تک پروکسی وار والا خطرناک کھیل شروع ہو جاتا ہے جس میں پاکستان مجاہدین کو سپورٹ کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے اور اسلحہ دیتا ہے یہ کھیل تب ختم ہوتا ہے جب سوویت یونین یہ افغان وار ہارتا ہے اور واپس چلے جاتا ہے دوستو اس جنگ نے سوویت یونین کی اس قدر کمر توڑ دی تھی کہ سوویت یونین صرف دو سال ہی سروائیو کر سکا اور ٹوٹ گیا اور اس میں پاکستان کا بڑا ہاتھ تھا کہتے ہیں کہ پاکستان نے سوویت یونین سے 1971 کی جنگ کا پورا پورا بدلہ لے لیا تھا دوستو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی چوہے بلی کا وہ کھیل بھی ختم ہو جاتا ہے جو کئی سالوں سے پاکستان اور روس کے درمیان جاری تھا اب دونوں طرف سے برف بگلنے لگتی ہے کمونیزم ختم ہو جاتا ہے اور پاکستان اور روس کی دشمنی کا لاسٹ چپٹر بھی ختم ہو جاتا ہے لیکن پاکستان اور روس کی دوستی کا آغاز کیسے ہوتا ہے یہ ہم اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں جانیں گے تب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ